اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے بالوں کی ریلیٹیڈ ویڈیو لے کے آئی ہوں بالوں کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے اور حل کرنے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ بہت اچھی ٹپس این ٹرک لائی ہوں ہم نے جب سر واش کرنا ہے تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے ویڈیو کو آپ کو انترک دیکھنا پڑے گا اس سے جنگوں کا خاتمہ ہوگا خوشکی سکری کا خاتمہ ہوگا بال سلکی سمودھ شائنی اور لمبے ہوں گے دن بہ دن اور خوبصورت ہی ہوتے جائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اس کو زیادہ شیئر کرنا ہے ہمیں اپنے بالوں کو بہتر اور خوبصورت بنانے کے لیے کوئی سابی شیمپو لے لینا ہے جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں تو میں یہ دیکھیں جی تقریباً اتنا شیمپو لے لیں کہ جتنا آپ اپنے سر کو اچھے سے واش کر سکیں تو تقریباً یہ دو چمچ میں آنے شیمپو کے لے لیے ہیں تو شیمپو جو ہے وہ دیکھیں آپ کے سامنے تقریباً دو چمچ ہی ہے تو اس کے اندر جو اگلی چیز جائے گی جس سے ہمارے بال نہ صرف خوبصورت ہوں گے بلکہ خوشکی سکری کا بھی خاتمہ ہوگا تو اس پورڈر میں اتنی جان ہے کہ یہ ہماری شیمپو کو چار جان لگا لے گا اس پورڈر سے ہم اپنے خوشکی اور سکری کو کس طرح سے دور کر سکتے ہیں آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے بلکہ خوبصورت ہوں گے جو آئل آ جاتا ہے فوراں سرد ہونے کے بال بالکل بال گندے سے ہو جاتے ہیں تو اس سے آئل کنٹرول ہوگا خوشکی سکری کا خاتمہ ہوگا اور بال سلکی سمود اور شائنی بھی ہوں گے اور بہت جلدی دیرے دیرے یہ لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے ہفتے میں آپ نے اس ریمڈی کو ایک دفع کرنا ہے تو آم روٹین میں آپ ویسے شیمپو کر لیں تو اس کے اندر یہ میں جو ڈالوں گی میٹھا سوڈا یعنی بیکنگ پوڈر جو چنے پھولانے کے کام آتا ہے تو یہ دیکھیں جی ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر میٹھا سوڈا یعنی بیکن پوڈر ڈال دیا ہے ایک لیمن لیمن تھوڑا سا بڑے سائز کا لیں گے اور اس کو ہم کٹ کر کے تو اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں جی لیمن جو ہے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس سے باگ بہت ہی زبردست ہو جائیں گے سلکی سمودھ اور شائن تو اس کو ہم نے شیمپو کو اچھے سے ڈالنے کے بعد ملا لینا ہے تو یہ آپ چیک کریں کہ شیمپو ہم نے صرف ایک چمچ ہی بھر کے ڈالا تھا تو وہ تقریبا 5 سے 6 چمچ بند چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہ خود آپ اندرہ لگائیں کہ یہ آپ کے بالوں سے خشکی کو کس طرح اکھاڑ پھینکے گا جس طرح یہ فوراں سے پھول کے ڈبل ڈریپل ہو چکا ہے اسی طرح جب یہ سکن میں جائے گا تو بالوں کی اس کو جڑوں میں لگانا ہے سیروں میں ہم نے نہیں لگانا جب جڑوں میں لگائیں گے اس کو ہم نے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے بالوں میں لگانے کے بعد اور پھر ہم نے سر کو واش کر لینا ہے تو سر میں سے جتنی بھی خشکی اور گندگی ہوگی وہ انشاءاللہ پانی کے ذریعے ساف ہو جائے گی تو آپ مجھے دعائیں دینے والے ہیں جب آپ کے بال خوبصورت ہوں گے اور سلکی شائنی ہوں گے اسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں اور آپ تک پہن جائے تو ساتھ لگے بیل لیکن کو بھی پریس کر لیا کریں اور اس کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے اپنی رائکہ میرے ساتھ زہار ضرور کیا کریں اور کس دنیا کے کونے سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی مجھے بتایا کریں تو اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں تو ملتی ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ